السلام علیکم خواتین و حضرات بھئی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرتا ہوں کہ میں ابریک ابری پیریٹ میں ہوں اور الحمدللہ بہت اچھی طبیعت ہے میری اور اس کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ مطلب اتنی دعائیں ہیں یار میری ایک نارمل ویڈیو پر تین سو کمنٹ آجاتے ہیں میکسیمم چار سو آجاتے ہیں ایک ہزار کمنٹ وہ بھی ساری دعائوں کے بھئی واہ آپ لوگوں کی دعائوں کا نتیجہ ہے جو آپ کا بھائی آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ویڈیو بناتا ہے خیر اور جو میں نے ایکسپیرینس کیا وہ میں نے سوچا آپ سے شیئر کرنا ضرور بنتا ہے تو شروع کرتے ہیں بھائی یہ پچھلے پانچ چھے دن بہت تف گزرے میرے سب سے پہلے تو بخار نزلہ اتنا کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہلکی بھلکی خانسی اور جسم میں درد کمزوری نہ پوچھئے اتنی کمزوری کر دیتا ہے یہ کرونا مطلب شروع میں مجھے ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ یہ کس مسئبت میں فز گیا ہوں اور میں ایسا بندہ ہوں جو گھر سے بھار نکلے بغیر رہ نہیں سکتا دوستوں میں جائے بغیر رہ نہیں سکتا ویڈیو بنائے بغیر رہ نہیں سکتا اب میں نے یہ سوچا کہ میں کیسے بیس اکس دن گھر میں رہوں گا جس سے بھی میری بات ہوئی سب نے یہی بتایا ہے کہ یار منیمم ٹین ڈیس تو لگنے ہیں آپ کو اور اگر آپ کو نیگٹیف چاہیے ریزلٹ تو کم از کم بیس دن بعد آپ ٹیس کروائیے گا یہ سن کے تو میری ہوا ٹائٹ ہو گئی بھائی لیکن پھر بسم اللہ کری اور سٹارٹ کیا اکیلے رہنا خیر میں نے جو جو دوائیاں لی اور جو اپنی ڈائیٹ رکھی وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں بھائی دو پینڈال ہر چھ گھنٹے کے بعد میں نے لازمی لی ہیں اس کے علاوہ ایزومیکس ایزیترومائسین جس کا فارمولا ہے یہ مجھے ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا تھا وہ میں نے لی ویٹیمن سی پلس زنگ آسنے ڈی اور سرویک زی دیسی مرگی کی یخنی مٹن یخنی یہ چیزیں میں نے لی اور کنٹینیوس لی چاہے کھانے کا دل چاہے یا نہ چاہے میں نے زبردستی کھایا پیا تو اس سے مجھے کافی فرق پڑا یعنی شروع میں تو بلکل ایسا تھا کہ تھوڑے دیر کھڑے ہو جاؤں اگر تو ایسا لگتا تھا بلکل کمر میں جان نہیں ہو رہی اور اگر گیرلی میں جا کے بندہ تھوڑا دل بھیلانے کے لیے کھڑا ہو جائے تو ایسا لگتا تھا کہ بس تھنڈے پسین ہیں آ رہے ہیں اب لیڈ جاؤ تو بھائی یہ حالت تھی اور اب آپ کو دے دیتا ہوں میں تھوڑے سے مشفرے کہ اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو بھی تھوڑا بہت بھی بخار ہو یا کھاسی نزلہ فیل ہو تو بھائی سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ماسک لگا لینا ہے اور لوگوں سے دور رہنا ہے جو کہ میں نے نہیں کیا مجھے بخار ہوا میں اپنے بیٹے کو پیار کر رہا ہوں مجھ عادت ہے اس کو زور زور سے پیار کرنے کی بھائی میں نے اس کو فل پپیاں جھپیاں یہ وہ لپٹا لپٹی شروع کر دی اور وہ ہی ہوا کہ اس میں بھی پھر کرونا کے سمٹمز آنے لگے ان الحمدللہ وہ بھی اب صحیح ہے نہیں کرنا ہے آپ لوگوں نے ایسا دور دور رہنا ہے اور اگر آپ کا ٹیسٹ جانے لگے تو بھائی سمجھ لو کرونا ہو چکا ہے فوراں سے پہلے جاؤ ٹیسٹ کرواؤ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہلکا سا وہ کارٹن برڈ ناک میں آپ کے ہیوں ڈالیں گے اور سیمپل لے لیں گے اور مزے کی بات یہ بھائی گورنمنٹ کی طرف سے فری ہے ٹیسٹ کرا لیں تاکہ آپ کو پتا چل جا اور اسی حساب سے آپ اپنا خیال رکھ سکیں ابھی اس درمیان میں مجھے بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے جن کو کافی بخار ہوا کافی طبیعتیں خراب رہی ہیں لیکن انہوں نے کرونا کا ٹیسٹ نہیں کروایا کہ بھائی ہمیں پتا چل جائے گا تو ہمیں خوف آئے گا بھائی خوف کی بات نہیں ہے اس میں ایسا ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے ایمیونیٹی کو سٹرونگ رکھنا ہے میں سب سے بڑا گیم ہی ایمیونیٹی سٹرونگ کرنے کا ہے اچھا اس درمیان میں میرا بڑا دل کیا ہے کہ میں گاڑی لے کے کہیں نکل جاؤں یا باہر بیٹھ جاؤں دوستوں کے ساتھ ٹھوڑا ڈسٹینس منٹین کرلوں لیکن میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا کیونکہ اس سے دوسرے ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو آپ نے اللہ نہ کرے اگر آپ کو سمٹمز ہیں تو آپ نے اکیلے کمرے میں ہی رہنا ہے لازمی بھائی اب شروع ہوتی ہے سپیشل تھینکس کی لسٹ اور یہ بھی آپ نے پوری سننی ہے پوری ویڈیو دیکھنی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے دو نام آتے ہیں ایماد اور علی یہ میرے محلے کے دوست ہیں بھائی انہوں نے میری کمی میرے گھر والوں کو محسوس ہونے ہی نہیں دی مطلب کوئی بھی دوا لے کے آنی ہے کوئی بھی گھر کا سمان لے کے آنا ہے فوراں سے پہلے یہ لوگ لے کر آئے تھینکیو بھائیوں اچھا یوٹیوب کمیونٹی کی بات کریں تو اوویسلی کاشان حماد شفاعت بھائی شفاعت بھائی نے بہت ساتھ دیا میرا اور میرے ساتھ رابطے میں رہا ہے کیونکہ ان کو بھی کرونا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے ایکسپیرنس شیئر کیا مجھے موٹیویٹ کیا مجھے چیزیں بتائیں کیا کھانی ہیں کیا نہیں کھانی ہیں کب تک تمہیں کس طرح کی ریکاوری شروع ہو جائے گی ریکاوری کا پتہ کیسے چلے گا یہ ساری باتیں شفاعت بھائی نے مجھے بتائیں اچھا ارسلان سی بی ہے وہ بھی بھائی مجھ سے رابطے میں رہے دانیال منصور رضا سمو مشکات عباد فائق خان فائق خان کو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ڈراموں میں اور بہت اچھے ایکٹر ہیں وہ سینئر ایکٹر ہیں وہ بھی مجھ سے رابطے میں رہے مجھ سے خیر خیر پوچھتے رہے اور بھائی ونس اگین آپ لوگوں کا بہت شکریہ کیونکہ سب سے زیادہ دعائیں آپ لوگوں نے کی ہیں تو ابھی بھی دعاؤں کی خاص ضرورت ہے کیونکہ ابھی بھی ریکاوری ٹائم چل رہا ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں مجھے کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے اور کیونکہ ابھی نیگٹیو نہیں آیا ہوں تو ابھی بھی دعاؤں کی درخواست ہے جب تک نیگٹیو نہیں آوں گا بھار نہیں نکل سکتا بھار نہیں نکل سکتا تو یہ موہ سے بولنے والی ویڈیوز ہی بناتا رہوں گا جو کہ مجھے پسند نہیں ہے مجھے پسند ہے کومیڈی سکٹ بنانا کومیڈی سکیچ بنانا ایکٹنگ کرنا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ نیگٹیو آ جاؤں تو بھار نکلوں دوسرے روز میں ملوں اور ساتھ میں ویڈیو بناوں اور دی ایڈیوٹس کی بھی ویڈیو بناوں اور ہاں میں نے ایک ویڈیو بنا کے رکھی بھی اپنی چینل کے لئے لیکن وہ میں انشاءاللہ محرم کے بات لگاؤں گا میری اتنی لمبی باتیں سننے کے لئے شکریہ انشاءاللہ جلد سے جلد ہنڈیٹ پرسنٹ ٹھیک ہو جاؤں اس کے بعد بہترین بہترین ویڈیوز آنے والی ہیں ٹھیک ہے بھائی جب تک کے لئے اللہ حافظ